اللہم صلی علی سیدینا محمد وعلا آلہ وصحبہ افضل صلاواتکا وعدد معلوماتکا وبارک وسلم قابل قدر بزرگان محترم معزز حاضرین و سامعین اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ و سلم کی نظمت سے عبادات کا دو نظام عطا فرمایا ہے اسی میں ایک فریضہ زکاة بھی ہے اور آج اسی سے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کے گوشت گزار کی جائے گی یہ عنوان بھی نہایتی اہمیت والا عنوان ہے چونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے زکاة کا تذکرہ نماز کے ساتھ بتیس مقامات پر فرمایا ہے قرآن میں بتیس ایسی جگہ ہیں جہاں پر قرآن کریم کے ان آیات میں زکاة اور نماز کا ایک ساتھ ذکر آیا ہے اور پندرہ مقامات پر صدقے کے لفظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے جو زکاة پر بھی شامل ہیں تو قرآن کریم کے اندر نماز کے ساتھ زکاة کا ذکر بتیس مقامات پر آیا ہے اور پندرہ مقامات پر صدقے کے قریمے کے ساتھ ذکر آیا ہے جو زکاة کے معنی پر بھی شامل ہے اس سے آپ ہم اندادہ کر سکتے ہیں کہ دین اسلام میں زکاة کی کتنی اہمیت ہے اور نماز کے ساتھ ہی اس کا تذکرہ آنا اس کی حیثیت کو اور اونچا درجہ دے رہا ہے عبادات کے دو بنیادی مقاصد ہیں ایک تو یہ کہ بندہ اپنے پروردگار عالم کا قرب حاصل کرے رب کی بارگاہ میں نیاز مندیوں کے نظرانے پیش کرے دوسرا یہ کہ عبادات ادا کرتے ہوئے وہ خلق خدا کی حاجت روائی کرے لوگوں کی مدد کرے لوگوں کا تعابون کرے اور زکاة کے اندر یہ دو باتیں بھی ہیں اس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس معنی میں حاصل کرتا ہے کہ وہ ایک مخصوص مقدار کے مال کا جب مالک ہوتا ہے اس میں احکام شرع کے اعتبار سے جب زکاة نکالتا ہے تو اس کے دل سے مال کی محبت اور دنیا میں جو سرمایہ اکھٹا کرنے کا جذبہ ہے وہ اس کے دل سے نکلتا ہے اور وہ صرف اپنے پروردگار عالم کی رضا کا طلبگار رہتا ہے کہ میں نے دولت جمع کی ہے تو میری محنتوں سے جمع نہیں ہوئی ہے رب کے فضل سے مجھے نصیب ہوئی ہے کہ سب میں نے کیا ہے لیکن اگر اللہ برکت نہ دیتا ہوتا تو سرمایہ میرے پاس جمع نہ ہوتا تو اس نے اپنے کرم سے اس میں برکتیں دی ہے الحمدللہ یہ سرمایہ میں حاصل کر پایا ہوں اب اس کا حکم ہے کہ خرچ کروں تو جب اس کے حکم پر خرچ کر رہا ہے تو اللہ کا خرم اس کو ملتا ہے اس کی روحانی ترقی ہوتی ہے قلب کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے اور پھر یہ کہ بندوں کی حادتیں پوری ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو سرمایہ داروں کو دولت دی ہے وہ غریبوں کو بھی دے سکتا ہے وہی تو دینے والا پروردگار ہے مگر اس نے ایسا کیا کہ کسی کو مالی سطح میں اونچا کیا کسی کو اس سے کم درجے میں رکھا تاکہ لوگ ایک دوسرے سے استفادہ کر سکیں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہم نے دنیابی زندگی میں لوگوں کے لئے ان کی معیشت کو بانٹ دیا ہے وَرَفَعْنَا بَعْبَهُمْ فَلْقَبَعْضٍ دَرَاجَاتٍ اور ان میں ایک کو دوسرے پر رزق میں کچھ درجے بلندیاں بھی اتا کی ہے کیوں؟ لِيَتَّخِدَ بَعْبُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَا تاکہ ان میں سے ایک دوسرے سے کام لے سکیں تو ضروریات ہر ایک کی دوسرے سے وابستہ کر دی گئی سب کے سب اگر موٹر نشی ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ موٹر کو درست کرنے والا کون ہوگا سب کے سب عالی شان محلوں میں بسہرہ کرنے والے ہی ہوں گے تو وہ محلات کو تعمیر کرنے والا کون ہوگا تو غرص کے اللہ پاک کا نظام ہے کہ بندے ایک دوسرے سے اپنی حاجتیں پوری کرتے رہیں تو اس طرح سے سب کو یک درجے میں نہیں رکھا رزق کے روزی کے اعتوار سے اللہ تبارک و تار نے سب کے لیے روزی دینا اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا ہے فرمایا روزی زمین پر جتنے چوپائے رہتے ہیں سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے سب کو اللہ پاک رزق عطا کرتا ہے بھوکا اٹھاتا ہے وہ لیکن بھوکا سلاتا نہیں ہے سفراز کر کے اپنے بندوں کو سلاتا ہے الحمدللہ یہ تو اللہ پاک کی نوازش اور مہربانی ہے مگر وہ چاہتا ہے کہ بندے بھی دوسروں کا خیال کرنے والے بنیں حاجتیں پوری کرنے والے بنیں تو دیا اللہ پاک نے اپنی بارگاہ سے اور دے کر ان کو یہ بتایا اور ان کے مالوں میں حق ہے مانگنے والوں کا بھی اور ان کا بھی جو حاجت من ہیں مگر اپنی ضرورت کا کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کرتے نظرانداز کر دی جاتے ہیں محروم کر دی جاتے ہیں ان کا بھی مال میں حق ہے فرمایا تو یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے زکاة کا فریضہ عطا کیا اور اس کی من جملہ حکمتوں کے حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا مرکز بن جائے دنیا کی مردار محبت اس کے دل سے نکل جائے اور حرص و حوص کا وہ غلام نہ بنے اللہ اس کے رسول کے احکام کا تابع فرمان بنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب پاک علیہ السلام نے بھی زکاة کے سلسلے میں جو نہایت ہی پیارا فرمان جاری فرمایا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی ہے اور ترمیدی شریف میں بھی ہے قدر اختلاف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث کئی کتبِ احادیثِ چریفہ میں موجود ہے کہ مالداروں سے زکاة لی جائے گی اور فقیروں اور غریبوں کو مستحقوں کو لوٹا دی جائے گی تو یہاں حضور پاک علیہ السلام نے زکاة کے سلسلے میں فرمایا مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں کو دی جائے گی نہیں فرمایا غریبوں کو رد کی جائے گی لوٹا دی جائے گی فرمایا تو اسی سے زکاة کا فلسفہ واضح ہوا کہ زکاة دینے والا غریب کو دے کر کوئی احسان نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کو لوٹا رہا ہے لوٹانا کب کہتے ہیں جس کا مال اس کو آپ دے دیئے تو کہتے ہیں میں نے لوٹا دیا تو اللہ پاک کے حبیب پاک نے بتایا کہ مالدارو تمہارے مال میں سے تم زکاة جو دیتے ہو غریب کو اپنا نہیں دے رہے ہو ان کے حصے کو اللہ نے تمہارے مال میں رکھا ہے تم کیا اپنا دے رہے ہو ان کا حصہ ان کو لوٹا رہے ہو تو جب ظاہر ہے کہ یہ فکر انسان کو مل جاتی ہے تو انسان زکاة کے ادائی کے باب میں احسان نہیں جتاتا اور احسان جتاتا ہے کسی کا دل دکھاتا ہے تو اس کی خود نیکی برباد ہو جاتی ہے فرمایا اے ایمان والو اپنی نیکیوں کو اپنے خیر خیرات کو برباد مت کر لو احسان جتا کر اور دل دکھا کر احسان جتانا بھی نہیں چاہیے دل دکھانا بھی نہیں چاہیے اللہ کی رضا کے لئے بندہ خرچ کر رہا ہے اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ لوگوں کی حاجاتیں اس سے پوری ہو اب اس کی فضیلتیں بہت ہیں احادیث شریفہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تبرانی شریف میں حدیث پاک ہے دعو مرواکم بس صدقہ دعو مرواکم اپنے بیماروں کا تم علاج کرو بس صداقتی خیر خیرات کے ذریعے سے انسان صدقہ کرتا ہے خیر خیرات کرتا ہے تو بیماریہ دفع ہوتی ہے فرمایا تم اپنے مالوں کو محفوظ کر لو زکاة ادا کر کے تو زکاة ادا کرنے سے مال محفوظ ہوتا ہے اس کے اوپر جو بلائیں آنے والی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے مال کم بظاہر ہوتا ہے کہ حقیقت میں بڑھتا ہے فرمایا سورہ روم میں فرمایا کہ زکاة جو تم ادا کرتے ہو جس سے اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو یہ زکاة کی رقم کیا ہے بظاہر تم جو دے رہے ہو کم ہو رہی ہے مگر فرمایا فَأُولَائِكَا یہ وہ خوش نصیب ہیں هُمُ الْمَضُعِفُونَ کہ یہی اپنی رقم کو بڑھا رہے ہیں اپنے سرمایے کو اور مزید بڑھا ہوا دے رہے ہیں تو سرمایہ بڑھتا ہے زکاة ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت دیتا ہے اس لئے زکاة کے معنی ایک تو یہ ہے بڑھنے کے بھی ہے پاک ہونے کے بھی ہے زکاة سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے قلب میں صفائی آتی ہے اور مال بھی الحمدللہ بڑھتا ہے اس میں ترقی نصیب ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر خوب فراوانی اطا کرتا ہے زکاة کی حکمتوں میں یہ بھی ایک حکمت ہے اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے زکاة کے نساب کی تفصیلات بتلائی ورنہ پورے قرآن کریم میں آپ نے اگر گہرائی سے متعلق کیا ہے تو کہیں آپ یہ نہیں پائیں گے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ اتنے سونے پر زکاة فرض ہے اتنی چانی پر زکاة فرض ہے تجارت کا مار اتنی مقدار میں ہو تو زکاة فرض ہے یا زمین کی کان سے جو کچھ بھی برامد ہو رہی ہے مادنیات اس میں اتنی زکاة نکالی جائے اور اتنی مقدار پر ادا کی جائے یا یہ کہ کھیتی باڑی میں اس حساب سے ادا کی جائے اللہ پاک نے اس کی مقدار اپنے کلام میں نہیں بیان فرمائی قرآن میں جیسا بتیس مقامات پر نماز کے ساتھ زکاة کا ذکر ہے زکاة دو فرمایا زکاة ادا کرو فرما ایک آیت بھی زکاة کی ادائی کے بیان کے لئے کافی تھی جا بجا فرمایا لیکن مقدار اللہ نے خود نہیں بتائی فرمایا کہ یہ مقدار میرے حبیب سے جان لو میرے محبوب بتائیں گے کتنی مقدار میں زکاة فرض ہے اور حضور علیہ السلام نے اپنے تشریعی اختیار سے مقدار کا تحیم فرمائے کتنے مقدار میں زکاة دی جائے کیا نصاب زکاة ہونا چاہیے اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا والذین یکنیزون الذہب والفضہ اور وہ لوگ جو زکاة جو سونہ اور چاندی جمع رکھتے ہیں سونہ اور چاندی کو اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيرِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ میں اس کو خرش نہیں کرتے فَبَشِّرْهُمْ بِعَدْعَابٍ عَلِيمٍ اے حبیب آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے تو اس میں یہ فرمایا کہ سونہ اور چاندی جمع کرنے والے اور اس میں سے خرش نہ کرنے والے عذاب میں مبتلا ہوں گے عذاب کی انہیں خبر دے دیجئے مگر کتنی مقدار سونہ کتنی مقدار چاندی کہ جس میں خرش کرنا ضروری ہو جائے اس کو بازے نہیں فرمایا صرف ذہب فدہ کہا کہ سونہ رکھتے ہیں چاندی رکھتے ہیں ایک تولہ سونہ بھی سونہ ہے دو تولے سونہ بھی سونہ ہے ایک گرام چاندی بھی چاندی ہے دو گرام چاندی بھی چاندی ہے تو کیا دو گرام رکھنے والے اگر نہ خرش کرے تو کیا عذاب میں مبتلا ہوں گے کیا دو تولے والے اگر اس کو خرش نہ کرے اس میں سے تو کیا عذاب میں موتے رہوں گے اس کو نہیں بیان کیا فرمایا کہ جو سونا اور چاندی زقیرہ رکھتے ہیں اور اس میں سے خرش نہیں کرتے اللہ کی راہ میں انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے پھر فرمایا فرمایا کہ وہ ایسا دن آنے والا ہے جس مال کی وہ زکاة ادانی کیے ہیں جو سونا چاندی جمع کر کے رکھے راہ خدا میں خرش کرنا جو چاہیے تھا خرش نہیں کیے ہیں تو وہ کیا کیا جائے گا آگ میں تبایا جائے گا پھر اس کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو داغ دیا جائے گا ان کے پہلوں کو داغ جائے گا ان کی پیٹوں کو داغ جائے گا آگ میں تپایا جائے گا سونے چاندی کو جو بھی زکاة کی رقم ادانی کیے جو سرمایہ رکھے اس کو کیا کیا جائے گا گرم کیا جائے گا ان کی پیشانیوں کو ان کے پہلوں کو پیٹوں کو داغ جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ وہی تو سرمایہ ہے جس کو تم نے اپنے لئے کھٹا کیا تھا فَذُلْقُوا تَكُو مَزَا مَا كُنْتُم تَقْنِزُون جس کو جمع جمع کر کے رکھتے تھے تو اللہ نے یہ فرمایا کہ زکاة نہ دینے پر یعذاب ہوگا اور فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيذَا يَبْخَلُونَ بِمَا عَتَامُوا اللَّهِ ہرگز ان لوگوں کو گمان نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کے فضل سے اس نے جو مال ان کو دیا اس میں بخالت کرتے ہیں خرش نہیں کرتے مقرر ادا نہیں کرتے وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ہوا خیرل لہم وہ ان کے حق میں بہتر ہے خرش نہ کرنا ان کے لئے نفع بخش ہے نہیں بل ہوا شرل لہم بلکہ ان کے حق میں نہائیت برا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوَمَ الْقِيَامَةِ جس مال کو ادا نہ کر کے بخالت کر کے رکھتے ہیں وہی ان کے گلے کا توقھ بنا دیا جائے گا صحیح بخاری شریف محجی سے پاک ہے جس مال کی بندہ زکاة ادا نہیں کرتا اب اشدہے کی شکل میں اس کا گلے کا توقھ بن جائے گا اس کے گلے کا توقھ بنے گا اور اس کے دو سیاہ نقطے ہوں گے اور جبروں کو پکڑے گا ڈسے گا اور کہے گا اَنَا كَنْزُكْ اَنَا مَالُكْ مِنْ تیرا خَزَانَہُ مِنْ تیرا مَالُكْ زکاة ادا نہ کرنے کی اتنی شدید وعید بیان فرمائی قرآن کریم میں اللہ پاک نے سورہ آل عبران میں بیان کیا سورہ توبہ میں بیان کیا شدید وعید بیان کی رہا کرنے والوں کے لئے فرمائی فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُضُعِفُونَ یہ اپنے مال کو بڑھانے والوں